اسلام علیکم لیوز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر لیوز کو اب یہ بات تو پتا ہے کہ میں ان سے پیار بہت کرتا ہوں اور یہ بات بھی پتا ہے کہ لیوز کو میری ریسرچز کام بھی بہت آتی ہیں کیونکہ وہ جو فیڈ بیک آپ کا مجھے ملتا ہے آپ کے کمنٹس کی صورت میں وہ مجھے اس بات سے اگاہی دے لیتا ہے اور میں کوشش تو سبھی پلانٹس کے لیے بہت اچھے انداز سے کرتا ہوں جب ان کی کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہوں ڈائیگنوسز کر رہا ہوتا ہوں لیکن لیوز کے لیے میری کچھ خصوصی توجہ ہوتی ہے اور اس توجہ کے عوض اس ہفتے جو چیزیں میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہفتہ آٹھ دسمبر سے شروع ہوگا اور چودہ دسمبر تک چلے گا اب آخری مہینہ ہے اس پچھلے ہفتے دو دسمبر کو جوپیٹر آپ کے ہاں سکس ساؤس میں انٹر ہو چکا ہے سال بھر اب وہ چھٹے ہی گھر میں رہے گا سیٹرن کے ساتھ رہے گا ابھی وینس بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے سو یہ تینوں کمبینیشن سیٹرن جوپیٹر اینڈ وینس آپ کے لیے بہت اندر ہے اس کمبینیشن پر بھی تھوڑا سا آپ کو آگاہی دوں گا لیکن جو اس ہفتے میرے پاس بہت بڑی خوشکبری ہے طالب علموں کے لیے ایک سٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والوں کے لیے محبت کے معاملوں کے جنہوں نے فیصلے اس ہفتے کرنے ہیں ان لیوز کے لیے میرے پاس بہت بڑی خوشکبری مرکری آپ کے چوتھے گھر میں تھا اب وہ سال کی سب سے اچھی پوزیشن پر پانچویں گھر میں انٹر ہو جائے گا نو تاریخ کو نو دسمبر کو مرکری ان فیفت ہاؤس اور فیفت ہاؤس میں آلریڈی دو ہزار انیس کا سب سے طاقتور مہینہ تئیس نومبر سے پہلے ہی چل رہا ہے کیونکہ سورج اپنے ذاتی گھر میں آپ کا رولنگ پلانٹ پانچویں گھر میں پہلے سے ہی موجود ہے مرکری اسی کو جا کے جوائن کرے گا اب فائدے سنیں سورج کا ہی ہونا پانچویں گھر میں آپ کو لیڈرشپ دے رہا تھا سورج کا ہی پانچویں گھر میں ہونا آپ کی بریوری آپ کی ڈیسیجن پاور آپ کی پرسنیلیٹی اٹریکشن آپ کی تعلیمی سرگرمیاں آپ کی نیچر کو سپورٹ آپ کا کانفیڈنس لیول اتمنان ان سب چیزوں کو پہلے ہی وہ اکیلہ ہی سپورٹ کر رہا تھا اس کا اکیلہ ہی ہونا بہت ہے اور وہاں پر مرکری بھی آگے نوہ تاریخ آ جائے گا مطلب and you know مرکری اگر نوہ تاریخ کو وہاں آ جائے تو کیا ہوگا مرکری کے نائنتھ ہاؤس میں اس ہاؤس میں انٹر ہونے سے کمیونکیشن لیول میکسمایز مینٹل ڈیویلمنٹس لرننگ اور ٹیچنگ کپیسٹی لیو سٹوڈنٹس چھائے رہیں گے ہر طرف ایڈیال سیٹویشن فر ایگزیمینیشن ایڈیال سیٹویشن فر کمپیٹیشن ایڈیال سیٹویشن فر ہائر ایڈوکیشن ایڈیال سیٹویشن سنیدیل سیٹویشن ایڈیال سیٹویشن ایڈیال سیٹویشن ایڈیال سیٹویشن آپ ایک سے زیادہ کھروبار شروع کر سکتے ہیں اور ادھر سے جوپیٹر خوش بختی کا پلینٹ اپنی آلہ تریمی انکوزیشن سو ٹائم اس وقت آپ پر مہربان ہے اردو میں بولیں تو آپ آر ان فصل بہار اب جس طرح ٹیلنٹڈ لیوز ہیں جتنے قابل ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دے رکھی ہے جو لائن ابلیٹیز ان کے اندر ہے اگر وہ اسے سمجھ جائے اور ادھر سے جو میں نے خبریں دی ہیں ان دونوں کو مرج کر دیں تو کامیابی مقدر ہے پشتاووں کو دور کرنے کا ٹائم ہے رشتے بنانے کا ٹائم ہے یہ رشتے توڑنے کا نرازگیاں اختیار کرنے کا اپنے آپ کو الجانے کا ڈپریشن کا ٹائم نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی لیو ان سب کمپلینز میں مبتلا ہے کہ اس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہا اس نے نوکری نہیں مل رہی وہ پڑھ نہیں پا رہا وہ رشتے نہیں سنبھال پا رہا اس کی طرف محبت کا اظہار نہیں لوگ کرتے یا اسے کسی پر پیار نہیں آتا تو پھر وہ بھائی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے پھر اسے اپنی ریلیشنشپ سیکٹر میں اسے اپنی محبت والے سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے اور اس کے لیے اسے اپنے انفرادی چارٹ کی طرف جانا چاہیے اب میں تھوڑا سا یہ تو میں نے ٹیکنیکالٹیز بیان کر دی کہ سن کہاں ہے اور مرکری کدھر جا رہا ہے جوپیٹر کہاں ہے اب ایک اور خبر ہے اور پھر میں اسے سم اپ کرتا ہوں عام لوگوں کے لیے بھی فل مون بھی اسی ہفتے ہونا ہے بارہ تاریخ کو ربیو سانی کا پورا چاند آپ کے ہاں الیونتھ ہاؤس میں ہے اسے فل فورس آف لائف فل فورس آف گیٹو گیڈر اور جس ہفتے جس مہینے فل مون آپ کے الیونتھ ہاؤس میں ہوتا ہے جو پہلے چاند بڑھ رہا ہوتا ہے اس میں آپ نومینل سے لکی ہوتے ہیں لیکن جب فل مون ہوتا ہے سوہ دو دن کے لیے تو وہ سوہ دونتے آپ میکسیمم لکی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جتنے دن بھی چاند رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ لک پیکٹر جنریٹ کرتا ہے گیارویں گھر گیارویں گھر کی دیفنیشن بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو سڈن گینز دیتا ہے دوستوں کی طرف سے آفرز آ سکتی ہیں آپ کا سوشل کنیکشن بڑھ سکتا ہے آپ کے اندر جو ایک فورس آف لائف ہے اس میں ایموشنز میں ریسپونسیبیلٹیز میں رومینس میں ان سم میں آپ کو وہ سوہ دو دن کا بوسٹر فل مون کے طور پر ملے گا تو یہ ایک الگڑ اب تھوڑا سم اپ کرتے پوزیشن آف جوپیٹر پوزیشن آف مرکری پوزیشن آف مارس یہ زیادہ تر آپ کی فیور میں ہی چل رہے ہیں اور ان فیور سے ہجرت کے امیدوار لیوز فائدہ اٹھا سکتے ہیں چھوٹی ہجرت ہو یا بڑی ہجرت سبھی جوب سوچنگ کرنا ہو تو یہ ٹائم اچھا ہے جوب میں رہتے ہوئے کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کا آگاز کرنا ہو تو بھی اچھا ہے یا کسی چیز کی خریداری کرنی ہو تو بھی اچھی ہے بیچنا ہو تو بھی اچھا ہے ایون ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہو سیلف ایمپلائیمنٹ سے ذاتی نویت کا کوئی کام کرنا ہو کسی چیز کو سیکھنا ہو کوئی چیز دوسروں کو سکھانی ہو یہ سب اچھا ہے فیمیل سائیڈ پر مرکری کا پانچویں گھر میں آنا ادروائز بہت اچھا کہ ان کو ان کی کمیونیکیشن بھی فائدہ دے گی ان کی سپیچوالیٹی بھی فائدہ دے گی اور ان کی پلیننگ ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت اچھی ہوگی مرکری کے پانچویں گھر میں آنے سے اور سورج کے ساتھ آنے سے لیوز کی صلاحیتوں کو کافی زیادہ اپریسیشنز ملے گی پسندیدگی کا اظہار ہوگا جن لوگوں کا واسطہ لیوز سے پڑھنے والا ہے وہ دیکھیں گے کہ لیوز بہت ہمبل ہو رہے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں بہت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے ملیں گے ڈیل بنانے میں آگے آگے ہوں گے تو لیوز کو اس وقت اپنے آپ کو مصروف رکھنے اپنے ٹائم کو صحیح سمت میں یوز کرنے کی ضرورت ہے بٹ اس سیٹن کے جو نیگٹیو لیٹل نیگٹیو ایمپیکٹس آپ کی صحت پر آتے ہیں ہڈیوں پر آتے ہیں یا میدے پر آتے ہیں وہ ابھی بھی سسٹین کر رہے ہیں یہ دس مئی تک چلے گا اور اس کے لیے آپ کو روبی پہننا چاہیے اگر ڈائمنڈ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پہننا چاہیے اگر بلو سفائر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پہننا چاہیے آٹھ کیارٹ کافی ہوگا سورہ شمس دن میں ایک دفعہ پیڑھئے دن کی ڈیفنیشن ہے فجر سے مغرب تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر سورہ شمس زبانی یاد ہو جائے تو فرض نمازوں میں کسی بھی ایک رکت میں الحمد کے ساتھ ملا کے پڑھ لیجے تو اس کا جو ثواب ہے یا اس کا جو خیر ہے یا اس کی جو برکت ہے اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ نفل لیول سے نکل کر فرض لیول پر آ جائیں گے جو نفلوں سے سیونٹی ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں سفید رنگا کا لکی کلر ہے نمبر ون یو لکی دیجٹ سنڈی یو لکی دے اگر کسی کا ایک نمبر لکی ہو تو اس کا دس بھی لکی ہوگا اگر کسی کا ایک نمبر لکی ہو تو دوپہر دس ای ایم سے لے کر یہ جو صبح کا دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں سے لے کر ایک بجے دوپہر تک ون پی ایم تک آپ کا لکی ہی رہے گا اس دوران میٹنگز کرنا اس دوران کام کا آگاز کرنا اس دوران ٹرائولنگ کرنا یہ الگ سے آپ کو ایک پوزیٹیوٹی دے گی بٹ یہ والی جو چھوٹی پوزیٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں لکی نمبر کو ملحوزے کھاتے رکھا جائے جس میں کلر کو ملحوزے کھاتے رکھا جائے یہ ایسے لیوز کے لیے ہوتا ہے جو بڑے ہی نیچے کے درجے کے لیو ہیں جنہیں ایک ایک دو دو پرسنٹ لک لائن چاہیے ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے اپنی لک حاصل کر لیں لیکن جو سٹرانگ لیوز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خوب عزت کمائی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں خوب نالج حاصل کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ذمہ داریاں خوب انداز سے نبھائی ہیں مذہب کو خوب کیش کیا ہے مذہب کی طرف مائل رہے ہیں وہ ان چھوٹی سپورٹ سے ان کو ضرورت نہیں وہ صرف سورہ شمس پڑھیں اور رو بھی پہنے تو بہت انداز ہے امید کرتا ہوں اس ہفتے کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی میرا یہ ہفتے بھر کا ریسرچ ورک میری یہ ہفتے بھر کی سخت محنت امید کرتا ہوں آپ کے کئی کاموں میں آپ کی مدد کریں گے شمسی کو سمجھنے میں آپ کو کچھ آسانی ہوئی ہوگی اپنے وقت کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک تو کمنٹس میں اظہار کر دی جائے گا دوسرا مجھے اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ میری آخرت کے لیے بھی بہت ہوں گا میں ہمیشہ سے ہی نیوز آپ کی فیڈ بیک آپ کی جینیس کمنٹس ان سب کو بہت لائک کرتا اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو برقرار رکھے آپ کی اس محبت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی جوش اور ہمارے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ منٹین ہے اگلے ہفتے ایک اور چینج ہے کس دسمبر کو وینس بھی اپنا گھر بدلے گا The Lord of Love and Care اس ہفتے میں نے وینس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر آپ کو کر دیا کہ وینس آپ کے چھتے گھر میں یہ آپ کے لیے محبت کے معاملات کو اچھا کرے گا مخالقین کی مخالفت کم ہوگی سو وہ اپنے کارکردگی دکھا رہا ہے اور اچھی فارم دے اگلے ہفتے اس نے سیونتھ ہاؤس میں جانا ہے بہت اچھی فارم میں جانا ہے اس سے کیا کیا ایڈوانٹیج ملیں گے وہ اگلے ہفتے بیان کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نے گے باہر موسیقی